بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ماظر کے ساتھ آپ کا یوٹیوب میرے ساتھ رعو فسد سابسیکٹری انفرمیشن تحریک انصاف اس وقت موجود ہے ان کے سامنے بڑے اہم سوالات میں نے رکھنے جو آپ سب لوگوں کے ذہن میں بھی موجود ہیں اور کومنٹس کے صورت میں بھی آپ کے نظر آتے ہیں پاکستان میں سیاسی جماعتوں سیاسی رہنماؤں کے ایک بڑی تاریخ ہے کہ جیسے محمد علی جنہ ان کی ایمبولنس خراب ہوئی جب انہوں نے absolutely not کہا کہ ادارے اپنے ڈومین میں کام کریں ان کی صحت غیر معمولی حالات میں خراب کی اور پھر وہ دنیا سے رخصت ہوئے اور ابھی تک ایک سریعت یقین رکھتی ہے اس بات پر کہ انہیں قتل کیا گیا ان کی دنیا کی رخصتی عباد ان کی بہن فاطمہ جنہ ان کے ساتھ جو چودہ سال ہوا وہ سیاست میں آئی قدار وطن کا ٹائٹل ملا لیاقت علی امریکہ کے کہنے پر کوریا میں فوج نہیں بیج رہے تھے روس چلے گئے لیاقت باغ میں انہیں گولی ماری گئی شیخ مجیبور ایمان کے ساتھ جو ہوا ایک اکثریت پارٹی کو عسکریت کی مدد سے جمہوریت ہرا کر حکومت ان کی تھی چھین لی گئی عوام کا حق چھینہ اور میاں والی جیل میں دو سال قید رکھا بنگلہ دش علیدہ ہوا تاریخ اب جانتے ہیں ظلفکار علی بھٹو عوام میں مقبول تھے خرجہ پولیسی ہنری کسینجر کا بیان تمہیں نشان عبرت بنائیں گے پھر ظلفکار علی بھٹو کو بھی ستیتر سے اناسی تک جیل میں رکھا گیا دو سال عوام بھٹو کے لیے نہیں نکل سکی ان کے پارٹی قائدین نے اب بھٹو کو بھی مایوس کیا یہاں پر سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جو جماعتیں عوام کی مقبولیت سے بنتی ہیں لیڈرشپ سے بنتی ہیں عمران خان کی سیاست اسی پہلو پر انہی بنیادوں پر آپ دیکھیں اسی فیصد مقبولیت کے وہ ریکارڈ پاکستان میں رکھتے ہیں حالات جس طرف جا رہے ہیں یہ صاف لحظر آ رہے ہیں کہ یہ لوگ عمران خان کو مائنس ون فرمولی سے کامیاب نہیں ہوں سکیں گے خان جیل سے بھی جیتے گا ظلفکار علی بھٹو کو لیکن جس طرح جیل میں ڈالا اور دو سال تک ڈالا نوجوان یہ بات جانتے نہیں ہے کہ دو سال بھٹو نے جیل کٹی پیپس پارٹی کی قیادت سنکوں پر نہیں آ سکی عوام کو نکالنے میں ناکام رہے ہیں عوام ان کی طرف دیکھتی رہی وہ عوام کی طرف دیکھتے رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہی رہے ہیں اور ظلفکار علی بھٹو کو وہ لٹکا گئے عمران خان کا معاملہ دو سال تئیس میں سوشل میڈیا کے دور میں آٹھ کروڑ موبائل اور ایک ایک چیز نوجوان دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ایک ایسے موقع پر عمران خان کی حکومت سے زیادہ ہمیشہ ان کی اپوزیشن مشہور رہی عمران خان نے ایک بڑے اپوزیشن لیڈر کی طرف ہمیشہ مشہور رہی ہمیشہ ٹاف ٹائم انہوں نے دیا آج خان جیل میں عوام سڑکوں پر نکلنا چاہتی ہے اور نکلی بھی ہے ہم نے عملی بزائرہ تیرہ کی رات اور چودہ آگست کو دیکھا لیکن عوام دیکھ رہی ہے فرنٹ سے ہمیں لیڈ کون سے رہنما کر رہے ہیں کہاں ہے وہ عمران خان کا وہ بیان جو آپ نے سنا ہوگا اب اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا بھی آخری ویڈیو میں جو واسع طور پر کہا کہ میری گرفتاری کے بعد آپ نے پورا من انداز میں نہیں بیٹھنا لیکن بدقسمتی سے نظر آ رہا ہے تحریک انصاف کی ریمیننگ جو پارٹی کی عادت ہے وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہے جو امید کی جا رہی ہے ایک بڑی جماعت ہے جس کے بلا شبہ رہنما گرفتار ہے بہت سے رہنما مسئیبت بھی سہر ہیں اس کے باوجود پارٹی کا ایک سٹرکچر موجود ہے ان کے رہنما وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی ٹی وی پر آکے بیانات بھی دیتے ہیں ان پر ٹی وی پر اجازت ہے جبکہ خان کا نام نہیں لے سکتے اب ایک ایک کر کے سب کو زمانتے بھی ملنا شروع ہو جائیں گی آپ دیکھیں گے کیونکہ اصل منصوبہ عمران خان کو جیل میں ڈالنا تھا باقی لوگ باہر رہے الیکشن لڑے کامیاب ہو پھر عمران خان کو مائنس کر کے لوگ لیڈرشپ جلائیں کیا یہ وردات ہو سکتی ہے کیونکہ ایم کیون کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے الطاوزہ ان کو مائنس کیا ایم کیون بنائی یہ لیڈرشپ کمپرمائز ہوئی اب تحریک انصاف کی حکمت حملی میں کمزوری ہے یا یہ اس وقت اپنی سٹریٹیجی بدلنے جا رہے ہیں ان کے رہنما عمران خان مقبول ترین لیڈر سٹرانگ اپوزیشن میں یہ کیوں کرنے میں ناکام ہے یہ بڑے اہم سوالات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی بہت سی پلیننگ کے سوالات بھی ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی سٹریٹیجی بنا رہے ہیں میس پروٹیسٹس کی بڑے بیمانے پر تجار شروع ہونے جا رہے ہیں معاملات کس طرف جا رہے ہیں اس کے ساتھ وہ ارسلان وہ بچہ اس کے اوپر مقدمہ ہے میں کوشش کروں اگلے ویلاغ میں آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کروں رہوف حسن صاحب مرسد موجود ہے رہوف حسن صاحب کے پاس ڈریکٹ جاتے ہیں رہوف حسن صاحب کا بہت بہت شکریہ انہوں نے ٹائم دیا اور ان سے ڈریکٹ سوال سوالوں کا سلسلہ شروع کرتا ہوں آپ نے اپنے جو کومنٹس میں مجھے ضرور بتانا ہے اگر آپ کے پاس کچھ سوال ہو خطرہ محسوس ہو کہ پولیس آگئی ہے یا کوئی اور سیکیورٹی پرسنیل آگئے ہیں تو وہ تیندے ملٹ ہوئے چلے جاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ پروٹیسٹ ریکارڈ ہو جاتا ہے لیکن گرفتار ہی ان کے خان صاحب کی یہ ہدایت تھی کہ آپ نے گرفتار نہیں ہونا کیونکہ ہمارے ورکرس کے ساتھ جو جس قسم کا سلوک روا رکھا گیا ہے ہمارے لیٹران کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے اس کے اوپر میں جو بات کرنے کی ضرورت اس کی نہیں ہے کہ میرا خالق اس سب جانتے ہیں سو خان صاحب کے ایک تو تھا کہ پروٹیسٹ ہونا چاہیے پیسفل ہونا چاہیے ہونا چاہیے فلیش پروٹیسٹ ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہدایت تھی کہ آپ نے گرفتار نہیں ہونا اسی لئے فلیش پروٹیسٹ کا دیا تھا یہ ایک ایسپیکٹ ہو گیا جو میں نے آپ کو بتایا جو کہ ہم نے تیرہ اور چودہ کو کیا اس کے علاوہ بھی مختلف مقامات پر اوپر جب بھی موقع ملتا ہے یہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں دوسرا حالات جو ہیں وہ سٹیگنٹ نہیں رہتے حالات ایک جگہ منجمت نہیں ہوتے بلکہ حالات چینج ہوتے رہتے ہیں آپ نے تیرہ دن کا ذکر کیا بلکل تیرہ دن ہو گئے ہیں جو جو ہماری کوٹس کا رویہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اس کے اوپر میں مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس طریقے سے خان صاحب کا کیس ایک الیکٹریفائنگ سپیٹ کے ساتھ چلا پانچ دن میں جا کے چھتیس پیج کی جو ججمنٹ تھی وہ تیس منٹ میں لکھتی گئی وہ ایک اپنی طرف اور اب جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ پچھلے تیرہ دن سے وہ انہیں نے ایک صرف ہیرنگ کی ہے اور وہ بھی چند منٹ کی ہیرنگ کی ہے اس کے بعد وہ بیمار پڑے ہوئے ہیں اب انہیں نے بائیس کی تاریخ کی ہوئے ہیں سو لیکل ایسپیکٹ جو ہے لیکل فرنٹ کی اوپر تو ہمارا خیال ہے کہ وہ ہمیں کوئی ریلیف ملنے والا نہیں ہے اب اسی کے ساتھ دوسرے فیس کے ساتھ جوڑی ہوئی یہ ہے کہ یہ ایک دسکرشن پوائنٹ ہے ہمارے پاس پچھلی دو تین میٹنگز میں لگاتار یہ پوائنٹ ڈسکرس ہو رہا ہے کہ اب بدلے ہوئے حالات میں کیا فلیش پروٹیسٹ کی جو سٹریٹیجی ہے وہی ہمیں لے کے آگے چلنا ہے یا ہم نے اس کو بدلنا ہے ہم نے میس پروٹیسٹ میں آنا ہے اب پرابلم ایک یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ خان صاحب کی بھی ہدایت لی جائے بیکوز بیسیکلی وہی ہمارے لیڈر ہیں وہی چیئرمین وہی لیڈر رہیں گے اور وہی چیئرمین رہیں گے تو ان کے جو ان کے اوپر ہمارے وکیلوں تک کو نہیں ملنے دیا جا رہا خان صاحب نے کچھ لوگوں کو بلایا تھا ملنے کے لیے میرا ناچیز کا نام بھی اس میں شامل تھا دس دن ہو گئے ہیں ابھی تک پورٹ نے پروگل نہیں دیے نہیں مل رہے بلکہ صرف میں عرض کروں کہ جو وہ لوگ جو کہ لوئیلز جو کہ ایک سو دیاسی مقتبے جو ہیں جن کے اوپر خان صاحب کو ڈیفرینڈ کر رہے ہیں ان کو بھی ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تو خان صاحب کی ہدایت تو نہیں مل رہی لیکن ہم تقریبا پچھتی تین میٹنگز میں ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ ہم نے کیا ٹرانزیشن کرنا ہے from flash protests to a different kind of protest a mass protest or something like that وہ hopefully ہم بہت جلد فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور میں جو ڈیلی ایک bulletن نکالتا ہوں اس میں اس کا ذکر بھی کر دیں گے مجھے لگ رہا ہے کہ جو جبر اور استبداد کی جو limit ہے اس کو توڑنے کے لیے اس کو اس کا جو اس کو توڑنے کے لیے ہمیں شاید اپنی سٹیٹیجی جو ہے وہ بدلنی پڑے میں اتنا ہی کہوں گا اس سٹیج کے اوپر آئندہ کچھ دنوں میں حالات جو ہیں وہ زیادہ clarity کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں گے بلکل صحیح میں آپ نے تفصیل سے بتایا بڑا چاہ valid point تھا اچھا سر اس کے ساتھ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں جس طرح چودہ اگرس کے protest ہوئے اس میں ہمیں عوام تو نظر آئی overseas میں بھی نظر آئی پاکستان کے اندر بھی قسمے گوٹ لوگوں نے ایک بھرپور جو تھا اپنا کام کرنے کی کوشش کی لیکن آپ کو پتا ہے پاکستان کی عوام اس وقت تک ایک ارگنائز crowd سے ایک اس مومنٹم کی طرف نہیں جا سکتی جب تک انہیں leadership سامنے نظر نہ آئے شاہ محمود قریشی باہر ہیں اس کے علاوہ آپ کے بہت سے ایسے leader باہر ہیں تین چار leaders کے علاوہ کوئی باہر نہیں باقی سب یا جیل میں ہیں یا underground ہے اس وقت آپ کو انہوں نے محفوظ رکھا ہوا ہے یہ ہماری limitation ہے لیکن میں آپ کا جو point ہے اس کے ساتھ degree کرتا ہوں جو آپ فرما رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے کہ protest اسی وقت ہوگا زیادہ effective ہوگا جبکہ اس کو lead کرنے کے leaders خود موجود ہوں یہ ہماری limitation ہے جو میں آپ کے پہلے سوال کے جواب میں جو transition کی بات کی ہے جب یہ transition میں ہم یہ بھی بات discuss کر رہے ہیں کہ leadership ہم نے کیسے provide کرنی ہے یہ لوگ جو کہ اس وقت underground ہے یا جو arrest نہیں ہوئے وہ کیا وہ اس position میں ہے کہ وہ risk لے سکیں کیونکہ جب protest ہوگا تو پھر تو وہ پکڑے جا جا سکتے ہیں تو یہ جو اس وقت اگر وہ fully operational ہونے کے بجائے quarter operational ہے تو arrest ہونے کے بعد بلکل non operational ہو جائیں گے تو یہ بھی ایک factor ہے جو کہ ہم discuss کر رہے ہیں ہم لوگ ایک strategy بنانے میں کامیاب ہو جائیں جس میں one of the fundamental points وہ ہے جو کہ آپ نے ریس کی ہے کہ leadership کو on ground موجود ہونا پڑے گا اگر کسی protest کو بھی ہم نے کامیاب کر رہا ہے بلکل درست اچھے سر آپ نے جس طرح کے uncertain situation ہمارے سامنے آئی کہ اس وقت آپ کو پتہ سمجھ نہیں آرہی کہ کون خان کے ساتھ ہے کون نہیں بلا شبہ بہت سارے لوگ ایسے سیاست عمر تھے فواد چودری ہیں پرویس خٹک ہیں بہت سارے ایسے لوگوں نے چھوڑا جن پہ عمران خان کو ازاتی طور پر دکھ بھی ہوا ان لوگوں کا نہیں لیکن کے علاوہ لیکن اس وقت آپ کی صفوں میں کیا ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ مائنس عمران ہو اور ان کی سیاست چل سکے لیکن آپ جانتے ہیں اگر ایسے لوگ ہیں تو اس پہ آپ کے کیا لائے عمل کیا ہے پاکستان کی پولٹکس کی پولٹکس کی پولٹکس کی پولٹکس 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 موجود رہے ہیں اس تک پیٹی آئی کے سوال ہے لیکن اگر ایک پاسیبیلیٹی کو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو پاسیبیلیٹی کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے پاسیبیلیٹی کو آپ کمپلیٹی لیمنیٹ نہیں کر سکتے لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہو ہیں جن کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے ورچلی آن ای ڈیلی بیسس یہ لوگ پارٹی کے آئیڈیلوجیکل جو رینکس ہیں وہاں اس کو بلانگ کرتے ہیں اور اس وقت یہ پارٹی کے لیے بڑی جان لگا رہے ہیں اور وہ کمیٹیڈ ہیں اور ہماری اس دسکرشن کا بھی حصہ ہیں اور جو کہ گریجولی آگے بڑھ رہی ہے تو میں فیل کرتا ہوں کہ جہاں اس پوٹینشل کو آپ بلکل نہیں کر سکتے ہیں ہمیں اس وقت پارٹی کے اندر اس قسم کے کسی چیلنج کا مقابلہ ہے راجہ ریاض صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جو نیکس الیکشن ہے وہ سٹیبلشمنٹ بھی نے کہہ رہی ہے کہ ایکس الیکشن میں امران خان بھی نہیں ہوگے بلے کا نشان بھی نہیں ہوگا اب اتنی بڑی سٹیٹمنٹ آپ کو پتا ہے وہ نام لے کے کہہ رہے ہیں تو آپ لوگ اسے کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کے ہم نہیں ہو جاتے ان کا نام بول زیادہ بہتر ہوتا ہے لیکن یہ کہ ہم موجود ہے ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں لیکن جہاں ریاست کا جھکاؤ جو ہے وہ پارٹیسائن ہو جاتا ہے جہاں ریاست کا جھکاؤ جو ہے وہ پیٹیسٹ ہو جو ان کی کانسٹیٹوشنل رائٹس ہیں ان سے وہ ڈپرائیو کرنا چاہتے ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہم سبی سابی بہت سارے فرنس کے اوپر ہم ایک وقت میں لڑائی کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں جیسے کہ میں نے بار رہا کہا ہے میرے کچھ دوستوں نے میرے اپنے اوپر یہ چیز امپوس کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے جو آپشن ہوں ہم اور نہیں کر سکتے آگے وہ میں کا جو واقعہ ہے وہ بہت انفورشنیٹ تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا ہم سب لوگ اس کو رمیشہ کرتے رہیں گے لیکن اس قسم کی کوئی چیز ہونی نہیں چاہیے جو اس وقت سٹریس ہے پور امن اتجاج کے اوپر وہ بہت زیادہ ہے اتجاج کے اوپر بھی ہے لیکن پور امن اتجاج کے اوپر بہت زیادہ ہے تو یہ ہم ملکی پر پر راجہ صاحب یہی ہے یہی ہے لیکن کیا اس میں وہ کامیاب ہوں گے لڑائی تو ہم کریں گے کانسٹیٹوشن اور رول فلا کی ڈومین کے اندر رہے لڑائی تو پوری کریں گے پورے جگرے کے ساتھ کریں لیکن ہمیں نہیں پتا کیونکہ ریاست اس وقت جسے کہ آپ انہوں نے ہمیں نہ سیمبل دینا ہے نہ خان صاحب چھوڑ ہے جو کانڈیڈیٹس ہیں ان کو الیکشن لڑوائیں گے بلکل لڑیں گے اور صرف یہ ہمیں اس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا کہ الیکشن کے بعد پھر وہ ان کی جو 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 کانسٹیوشن ریکوائیمیٹ ہوتی ہے تو پھر آپ فلور پروسنگ نہیں کر سکتے تو وہ فلور پروسنگ کر سکیں گے لیکن الیکشن بائی کارٹ کرنا سر وہ ایک آپشن نہ ہے یہ بس دور کی آپ پتہ کوڑی لائے تھے اچھا اس میں یہ بتائیں کہ آپ لوگ دوران آپ کے پاس ٹائم تھا خان صاحب کے پاس کافی ٹائم تھا تو آپ لوگ میں دوسری جماعت ریجسٹر کروانا اس کا پروسس سارا کمپلیٹ کرنا ہومورک کرنا تاکہ آپ کے بیک اپ کیلئے کچھ پلان ہو لیکن ہمیں پلیٹ مل سکتا ہے میں صرف اتنا بتاؤں گا بہت سی آفرز ہیں بہت سپ پلیٹ چلیں یہ بڑا اچھ ہے چلیں آپ کے اپنے سوپشن موجود ہے کہ اگر یہ نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا اچھا خان صاحب کو جیل میں رکھتے ہیں لیٹسے امید تو ہے انشاءاللہ ان کے جو بڑی زبدہ سپائٹ کر رہے ہیں اور ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے کیسز بھی بھوگس سارے دو نمبر جھوٹے کیسز ہیں خان صاحب کو لیکن پھر بھی اگر وہ پریشر میں رکھتے ہیں الیکشن کے دوران تو آپ کو لگتا ہے کہ جو مومنٹم بنا ہوا تھا وہ انشاءاللہ کنٹینو رہے گا ایسے ہی دیکھیں خان صاحب کے اس وقت ابھی اس کی تاریخ جو ہے وہ ٹوئنٹی سیکنڈ انہوں نے چیف جسٹس عبد اسلام آباد آئی کوٹ انہوں نے بقرر کی ہے اب بائیس کو کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا ہمیں پتا ہے یہ چیز کہ وہ خان صاحب کو جیل سے باہر نہیں دیکھنا چاہتے وہ ایک پروجیکٹ ہے وہ اس کو میں پروجیکٹ خان کہتا ہوں پروجیکٹ ایلیمنیٹ خان وہ ایک چل رہا ہے آج کا میرا آرٹیکل بھی اسی کے اوپر ہے میں آپ کو لکھ بھیج ہوں اگر خان صاحب ایک مقدمے میں آئے تو ان کی نو زمانتیں جو ہیں وہ انہوں نے ختم کر جیل سو جس وقت اگر اس میں سے ان کی بیل ہوتی ہے تو نو مقدموں میں وہ پوٹنشل ہو سکتے ہیں یہ اسی پلان کا شاکسانہ ہے کہ وہ خان صاحب کو آزاد شہری کے طور کے اوپر الیکشن میں پٹیسپیٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے ہمارے وکلا کی پوری کوشش ہے بہت اچھے لوگ ہیں جوان لوگ ہیں وائبرنٹ لوگ ہیں جانتے ہیں اپنے پروفیشن کو وہ پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن یہاں سامنا ہمارا ایک شخص یا دو اشخاص سے نہیں ہے بلکہ پوری ریاست سے ریاست کی پوری جو مشینری ہے اس وقت وہ ہمارے خلاف کام کر رہی ہے ان چیلنجز کی جو نویت ہے اس کو سمجھتے ہیں ان کی انٹینسٹی کو بھی ہم سمجھتے ہیں لیکن جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں that means کہ ہم نے کوشش کرتے رہنا ہے خان ساب کو باہر نکالنے کی ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان انٹرنیشنل پریشر آپ کو پتہ USA UK UAE سے سعودی ریبیا سے نے کنڈکٹر آئے خان ساب نے تقریبا ہر چینل کو انٹرویو دیا اس کے بعد لیکن کوئی تھوڑی سی بھی باہر کی دنیا سے ایسی آواز نہیں اٹھی ان کے لئے اس کے کیا وجہ ہے آپ کو دیکھئے جو سائیفر کا پرابلم ہے اس کی امپورٹنس کو بہت میٹیگیٹ کرنے سائیفر کی وجہ سے جو ایک لیول اف جو ہے امران خان کے بارے میں وہ create ہوئی ہے تو ایک طرف تو اس یا اس کے ساتھ آپ انصاف کریں وہ نہیں ہے وہ امید ہی نہیں کر رہے تھے رشیہ تو رشیہ پریسٹن کوتن نے دو تین دفعہ سٹیٹمنٹ دی ہے رشیان اور چائنیز کبھی پبلک دومین میں سٹیٹمنٹ نہیں دیتے ہیں اگر آپ ان کی کو سمجھ تے ہیں تو وہ کبھی پبلک ڈومین میں آ کے سٹیٹمنٹ نہیں دیتے اسی طرح سے جو آپ کے میڈ لیسٹن کانٹریز ہیں سعود اریبیا ہو گیا یو ای ان کی بھی پالیسی یہ ہے کہ اگر وہ کام کر بھی رہے ہیں تو پبلک ڈومین میں وہ بھی آ کبھی نہیں کریں گے جو پبلک ڈومین میں کرتے ہیں وہ ہے ویسٹن ورلڈ امریکہ ہے ویسٹن ورلڈ کینیڈا ہے تو ان کی طرف سے بھی میں فیل کرتا ہوں کہ اس قسم کا concern سامنے نہیں آیا فر understandable reasons جو آنا چاہیئے تھا خاص کر ہیومن رائٹس کے کانٹیکس میں ہماری کل بھی کچھ سفرہ سے ملاقات ہوئی ہے اور ہم نے اجاگر کی ہے خاص کر ہیومن رائٹس کا جو ایشو ہے خان صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے تو ایک ایک جو ہے ہم باتشیت کر رہے ہیں ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ ملک ہمارا ملک بھی ہے کسی ہے ہم اس ڈومین میں ہم اپنے ملک کے اوپر بار نہیں آنے دیں گے لیکن جو ہمارے ساتھ دیت رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی ہم دنیا تک پہنچ رہے ہیں تو اس ڈومین کی اندر ہم سب ہی آپ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا بہتر سے بہتر طریقے سے ہم اپنا پرابلم جو ہے وہ لے کے دنیا کو آگاہ کر سکے وہ ہم کر رہے ہیں بلکس سوئی اچھے سارے بھی نگران حکومت آئی پہلے تو پی ڈی ایم پہ ہم الزام لگاتے تھے کہ چلے رانہ سناؤ اللہ شہباز شریف کروا رہے ہیں اب تو سارے پروفیشنل اپنی فیلڈ میں یہ ادھر اندھر سے نہیں پکڑ جو ٹائم گزار نے والے تو لگ رہے لانگ term پلاننگ تو آپ کیا کہتے ہیں اس فیلڈیشن کے اوپر وائز جیرمن شاہ محمود قریشی نے ایک لیٹر بھی لکھا ہے جس میں ہم نے کنسرنس جو ہیں ان کو اجاگر کیا ہے اور ان کو یاد دہانی کرائی ہے کہ ایک نوبل ٹاسک ہے جو آپ کے ذمہ کیا گیا ہے وہ الیکشن کروانا ہے ہم نے لکھا ہے اس کو ہم نے پبلک بھی کیا ہے ہم نے اس کو ریلیز بھی کر دیا ہے وہ لیٹر کی کاپی بھی میں آپ دے دیتا ہوں اس میں سارے جو ہیں ہم نے اپنے خدشات جو ہیں ہم نے کلیرلی جو ہے وہ ہم نے ہائلائٹ کیا ہے اور ہم نے کاکٹ صاحب کو یہ یقین دلایا ہے کہ اس نوبل ٹاسک کی ڈیلیوری میں آپ کو ہمیں ہماری انسٹینٹڈ سپورٹ ہوں گی جو جس پرپس کے لیے آئے ہیں جو کانسٹیٹوشن میں جو ان کا ٹاسک ہے وہ اگر کرنے کے لیے ان کو ہماری سپورٹ چاہیے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن سبی صاحب مجھے نہیں نظر آرہا کہ نائنٹی ڈیز میں ہوں گے یہ لمبا پروجیکٹ اچھا اس کے ساتھ ایک بڑی امپورٹن چیز آپ کے پارٹی کے ظاہر ایک بڑے اہم رکن صدر آریف علوی صاحب بلا شبہ وفاق کی علامت ہیں پریزیڈنٹ ہیں انبائس ہیں ان کے پاس اختیارات موجود ہیں مثلا جیل کا ٹور کر سکتے ہیں خان صاحب کی سہولیات دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ اپنے پارڈن کے اصول بھی استعمال کر سکتے ہیں بلا شبہ میں پتہ ہے کہ امران حان کبھی بھی سبھی صاحب ایک تو جب پارٹی کا رکن جب صدر بنت ہے تو پھر پارٹی کا رکن رہتا نہیں ہے اس نے پھر جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ وفاق کی علامت ہوتا وفاق کی علامت کا مطلب ہے کہ وہ بیسکلی ایکچلی جنون لی وفاق علامت نمبر ایک نمبر دو جی ان کی پاور ہیں بلکل ہیں لیکن میں پریزنڈ علی صاحب کو ذاتی طور کی بہت دیر سے جانتا ہوں پارٹی میں رہے ہیں وہ پارٹی کے لیڈران میں سے ایک تے تو بڑی ان کی جو طبیعت ہے وہ جو رائٹ اور رون کی تمیز جو ہے وہ بہت زیاد ہے ان کے پاس بلکل ان کے پاس آپشن ہیں کہ وہ کر سکیں ایک تو میں یہ بلکل آپ نے خود بھی کہا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خان صاحب کبھی مافی کی طرف نہیں جائیں گے اگر آفر بھی ہوگی تو وہ انکاری ہوں گے بلکل ویسے ہی جیسے ان کو ملک چھوڑنے کی آفر ہوئی تھی وہ انکاری ہیں انہوں نے اس بھیجوں گا آپ ضرور پانچ منٹ لگا کے پڑی ہے تو صدر صاحب کا ایک رول ہے بلکل ہے میں نے آپ ٹویٹ بھی پڑے ہے سلسلے میں کہ وہ جا سکتے ہیں پریزنز کا دورہ کر سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ خان صاحب کو کن حالات میں رکھا گیا ہو ہے تو اس کی بیسیس کی اوپ اگر وہ اس پریزیڈ اپ کنٹری ایف 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 میرا خیال ہے وہ چاہیے کہ وہ کریں آنکھ دوسری بات میں یہ کلیرلی بتا دوں کہ جب تک الیکشن نہیں ہوتے اس وقت تک وہ صدر ہے کیونکہ صدر کو بطر ریپلیس کرنے کے لیے you need a complete electorate electorate comprises خدر کے electorate ہے national assembly and the four provincial assemblies تو یہ اسی وقت ریپلیس ہوگے جبکہ یہ electorate کمپیٹ ہوگا اور ایک نیا صدر جو ہے وہ چنا جائے گا تو ابھی فر فیوچر پریزیڈ ایلوی صاحب مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ سر دو بڑی اہم بات ایک آپ لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا دنیا نے دیکھا بچیوں کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں گھس کر نہ بچے چھوڑے گئے نہ تھی ان کو فسلیٹیٹ کر رہی تھی وہ لوگ مل نہیں رہے تھے اور آگے سے جو سارا معاملہ ہوا اسے آپ دیکھ رہے ہیں ایک اور دوسرا بچے کا کیس ہوا ارسلان نامی جس کے اوپر دوبارہ انہوں نے پرچا کر دیا آج ان دو واقعات میں تحریک انصاف کے جو رینما ہیں انہیں جا کے مسیحی برادری کے ساتھ اور ارسلان کے گھر جانا چاہیے تھا دیکھیں یہ دونوں جو انسیڈنٹ آپ نے نیریٹ کی ہیں یہ انتہائی تکلیفتے ہیں اور میں کہوں گا خاص کر جو جڑا والا کا انسیڈنٹ ہے وہ بہت تکلیفتے ہے کیونکہ ہم نے ہم وہاں لوگوں نے کرتے ہم بات کرتے ہیں انڈیا میں مائنورٹیز ہم بات کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہے ہیں جو ان کے لیے مائنورٹی ہے انڈیا کے لیے ہم کس موں سے بات کریں گے ایک تو یہ ہے کہ میں نے فوری طور کی اوپر ایک سرکلر جاری کیا تھی جاری کی تھی حکومت سے اپیل کی تھی کہ وہ فوری طور کی اوپر ریمیڈیل پیش لے انفورچنیٹلی نہیں لیے گئے ابھی تک تو نہیں لیے گئے کچھ لوگوں کو عرسٹ کیا گیا لیکن آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہوتا اندر خانے ان کو چھوڑ دیا جاتا وہ پریشر اتنا بیلڈ ہوتا ہے مذہب کا جو کارڈ ہوتا ہے سبھی صاحب یہ بڑا ڈینجرس کارڈ ہوتا ہے اگر آپ اس کو کریں گے تو اس کے مسائل اپنی جگہ ہوتے ہیں پاکستان میں تمام پچھتر سالوں ہیں کچھ تو جنون ہیں لیکن کچھ جو ہیں وہ اسی کارڈ کی وجہ سے create ہوئی ہیں یہ ایک سوچنے کا مقام ہے ہماری leadership کے لیے ہماری قائدین کے لیے جو بھی آئی اس ملک کے اوپر حکومت کرنے کے لیے آئندہ کا ایک لائے عمل جو ہے ہم اپنی Minorities کے ساتھ یہ کرتے رہیں گے تو ہمیں دنیا میں کبھی کوئی مقام نہیں مل سکتا یہ بہت tragic incident ہے اور آپ کی بساطت سے آپ کے پروگرام کی بساطت سے میں ان فیملی کے ساتھ پورا اظہار امدردی بھی کرتا ہوں اور ان کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان طریق انصاف جو ہے ان کے ساتھ جو نائنصاف ہوئی ہے اس میں ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور پوری کوشش کرے گی کہ اس کا ازالہ کیا جا سکے اب کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں تو یہ تشدد کا جو روچان ہے تشدد کا جو انصر ہے جو ہماری دے ٹو دے لائف میں شامل ہویا ہو ہے یہ بہت بہت تکلیف تے عمل ہے بہت نقصان تے عمل ہے اور ارسلان کے ساتھ جو ہو ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ بہت ساری فیملی کے ساتھ ہوتا رہتا ہے لیکن وہ باہر نہیں نکلتا سبھی کیونکہ ہم لوگ درتے ہیں ہمیں ڈرہا دیا جاتا ہے جو تھانے دار ہے اس کی پاولز جو ایکسرسائز وہ کرتا ہے وہ آپ کی بہنوں بیٹیوں ماں بیویوں کو اٹھا کے جو ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ تھانے میں ہوتا ہے یہ کس کو نہیں پتا پتواری جو آپ کے ساتھ جو ہے گاؤں میں کر سکتا ہے وہ کس کو نہیں پتا لیکن 75 سالوں میں کوئی بھی حکومت آنے کے بعد آپ نے نہیں یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ اس ملک کے مسائل کیا ہیں میں کون بیٹھا ہوا ہمارے یہ آپ کی عزت نفس سے کھیلنے والے بدماش بیٹھے ہوئے درندے فیرون جزید بیٹھے یہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا کرائس اب یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی اس میں وہ بندہ اس کا لڑکا کو انٹریو کر رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ بھی خوشک ہو گئے بلکل صحیح کہ آپ نے لیکن یہ جو ہے ایک وقت تھا جبکہ شہباز شریف صاحب چیف پرنیسٹر تھے انہوں نے تین ہزار یا چار ہزار بدماش کو دس بس کیا بدماش کہتے ہیں ایک ہوتا ہے term ہوتی ہے جو تھانے میں استعمال ہوتی ان کو تھانوں سے لیلوں سے نکال کے ریکروٹ کیا ہوا پولیس پہ سر یہ جو مشروoming ہوئی ہے جس طریقے کی آپ بات کر رہے ہیں یہ مشروoming اس طریقے سے ہوئی ہوئی ہے ان لوگوں کو استعمال کیا تھا شہباز شریف نے جیوڈیشل مرڈرز میں بلکل بس تالیس سر عابد باکسر کی اس رہو صاحب آپ نے اپنا بڑا قیمتی وقت دی امید ہے لوگوں کے بہت سوال آتے بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کی ہم بری گلی برنی کوسٹین تھے تھوڑے ٹھوڑھ تھے اس situation میں بری گلی کہ آپ نے اس کے سارے جواب دی امید ہے لوگوں تک کی جواب پہنچیں گے اور ہم لوگ آپ کے ساتھ گائے بگائے ضرور جڑے رہیں گے سبی صاحب 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 صاحب